اسلام علیکم ویورز تمارٹر کو کاط Run تمارٹر کو کاٹ لیں تمارٹر کو کاٹ رہے ہم نے اس کے بیج التراختے ہیں ہم اس میں بیج Rel Links میں نہیں کریں گے ہم تمارٹر کو باری کی blir کی صورت میں کٹیں گے اور اس کو ایک بال میں ہم ڈائٹ کر دیں گے تمارٹر کو اٹ کرنے کے بعد ہماری پیاز بھی تقریبا تیار ہو چکی ہے اس پیاز کو ہم تمارٹر والے بال میں ڈال کر اٹ کر دیں گے اب ہم پیاز ایڈ کرنے کے بعد دو عدد انڈے لیں گے انڈے کو اچھی طرح پھینٹیں گے اور اس کو جس پین میں ہم نے پیاز کو پکایا تھا اسی پین میں ڈال کے ہم نے انڈوں کو پکانا ہے انڈوں کو بھی ہم یہاں پر کچھا پکا پکائیں گے فل فرائی نہیں کرنے ہم نے جب ہمارے انڈے اچھی طرح سے پک جائیں تو ہم نے اس کو جس بول میں تیماٹر اور پیاز ڈالا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اور جو آئل بچا ہے پین کے اندر اس کو بھی ساتھی ان چیزوں کے ساتھ ملا دیں گے اب ہم چوپر میں دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا چھے سے ساتھ لسن اور کیمہ آدھا کلو ڈال کر ہم نے چوپ کرنا ہے ساتھ میں ہم نے ایک گڑی آرہ دنیا ایک اداداری مرچ ڈال کر اچھی طرح سے چوپ کرنے گے جب ہمارا کیمہ تیار ہو جائے گا ہم اس کو اس مسالے والے بول میں اٹ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر ہم کٹی لال مرچ آدھا کھانے کا چمچ سابود دنیا دو کھانے کا چمچ زیرہ دو کھانے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ بیسن پاٹھ کھانے کا چمچ نمک دو چائے کا چمچ لیمو ایک ٹیبل سپون ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیمہ کو ہم نے بلکل اچھی طرح بلکل یک جان کر لینا ہے تاکہ سارے مسالے اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں اب آپ کا کیمہ کباب بنانے کے لئے تیار ہے اب ہم اس کو کباب کی شکل میں بنائیں گے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو گول بنوانے ہیں یا بیز بھی شکل کے بنائیں ایک ٹیماتر کا سلائز کاٹ کر اس کے اوپر رکھ کر ہم اوائل میں اس کو فرائی کریں گے ایک سائٹ سے تقریبا ہم پانچ منٹ تک فرائی کریں گے ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے اور پک جائے جب یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کا سائٹ پلٹ دیں گے ہم بار بار نہیں پلٹ دیں گے اسے ہمارے کباب ٹوٹ سکتے ہیں اس لیے اس کو ایک سے دو مرتبہ بس پلٹیں گے اور ہمارے کباب تیار ہو جائیں گے بہت ہی مزیدار کباب پشاور کی مشہور دش اس کو سرب کیجئے گا انجوائی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ مولئے گا اللہ حافظ